ملسی کے حلقہ دو سو پینتیس کچی ہاؤس میں موجود ہوں ورکرز کنونچن جو ہے وہ منعقد کیا گیا ہے پیپی دو سو پینتیس سے جو ہے مضبوط امیدوار کی حیثیت سے جو سامنے آیا پاکستان مسلم لیگ نون سے جو ہے میاں خالق نواز پاکستان پپس پارٹی سے کرنا نئیم جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت جافتہ امیدوار جو ہے جو کہ آزاد ممبر ہیں جن کا انتخابی نشان جو ہے ہکا ہے جہاں زیب خان کچی آہ برکر کنونچن یہاں منعقد کیا گیا ہے بارڈ نمبر ایک سے بارڈ نمبر بارہ تک کے کارکنان کو آہ ووٹرز کو یہاں انوائٹ کیا گیا ہے اسی حوالے سے انتخابی مہم جو ہے وہ تیز ہے تمام امیدواروں کی جانب سے کارلر میٹنگز کا انعقاد کی جا رہا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ملکی حالات جو پچھلے سات آٹھ ماہ سے آپ کے سامنے چل رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں لیکن ہمارے جو یہاں پر مقامی سیاسی مخالفین ہیں ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے بڑے پنگ کا ثبوت دیتے وہ انیس سو پچاسی سے سیاست میں مجود ہیں لیکن ابھی تک بھی ان کی سوچ وہی انیس سو پچاسی والی ہے وہ اس تیز کا ادراک نہیں رکھتے کہ عوام کو جو شعور عمران خان نے دے دیا ہے اور عوام کیا سوچ کے بیٹھی ہے انہوں نے جس طرح ان پسرسے میں اپنا اصل چہرہ قوم کو عوام کو دکھایا انہوں نے پوری کوشش کی کہ تحریک انصاف کے جو چیرمین ہیں تحریک انصاف کے جو کانسلر ہیں تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں ان کو دباؤ دے کر اپنے ساتھ شامل کیا جائے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دوستوں نے بڑی ثابت قدمی کا مظاہرہ فرمایا اور اپنے گروپ کے ساتھ عمران خان کے ساتھ ثابت قدم کھڑے رہے ہیں یہاں پر آج ہم سب دوست اس لئے کٹے ہوئے ہیں کہ میل سی شہر کی کمپین کے حوالے سے میل سی شہر کے الیکشن ڈے کے حوالے سے یہاں پر مشاورت کی جائے اور ایک ایسا مربوط لا عمر بنایا جائے کیونکہ اس وقت قوم خان کے ساتھ کھڑی ہے لیکن ہم نے گھر گھر کیونکہ اس وقت ہمارا انتخابی نشان جو کہ بلہ تھا اس کے ساتھ جس طرح ہوا وہ پوری قوم جانتی ہے لیکن جو شعور خان نے دیا ہے عمران خان صاحب نے ہر حلقے میں کہیں جہاں حقہ ہے یا دوسرے نشان ہیں عوام نے صرف اور صرف عمران خان کو دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمارے اس حلقے میں ہمارا انتخابی نشان حقہ ہے اور عوام میں آج یا علاقے میں گھوم رہے ہیں جو بزرگ لوگ ہیں یا جن کو ہم کہتے ہیں کہ ان میں شعور نہیں ہیں وہ بھی کہتے ہیں نہیں خان صاحب یہاں اس حلقے میں عمران خان کا نشان ہمیں پتہ ہے حقہ ہے تو ہم نے صرف اور صرف ایک منظم طریقے سے میلسی شہر میں اپنی کمپین چلانی ہے کیونکہ اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ پورے ملک میں تحریک انصاف کے کینڈیٹس کے اوپر ایک دباؤ ہے کیونکہ ہم نے دیل سے کمپین شروع کی اس وقت پورے حلقے میں ہم نے گھومنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب دوست اپنے آپ کو عمران خان بھی سمجھیں اپنے آپ کو اورنزیو خان بھی سمجھیں اور اپنے آپ کو جہانزیو خان بھی سمجھیں اور عمران خان کا پیغام گھر گھر پہنچائیں یہاں پر میں نے کافی چہرے دیکھ رہا ہوں جو میں سمجھتا ہوں جن کو تقریر کرنا ضروری تھی بھائی ملک سجاد صاحب ملک افتر ایڈوکیٹ صاحب یہ بھی مجھوڑ یہاں پر تھے ہمارے حلقے مجھوڑ ہیں ہمارے واقعے پاراں دوست پڑی تھی تجویز مجھے دی واقعہ تجویز بھی آپ کے سامنے ہیں انہوں نے یہ ایک تجویز دی کہ الیکشن ڈیٹ کے اوپر ہمارے جتنے بھی کارکون ہیں وہ اپنے سینہ تان کے اپنے سینے پہ اپنا ایک بیچ ضرور ہونا چاہیے ہمارا تو انشاءاللہ آپ اپنا جذبہ بڑھائیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ الیکشن ڈیٹ کے اوپر ہم سینہ تان کے نکلیں گے اور عمران خان کو انشاءاللہ کامیاب کروائیں گے دوہزار اٹھارہ کی لیڈ انشاءاللہ ہمارے مخالفین بھول جائیں گے حکم سے ملسی کی عوام جو ہے وہ آپ کے امید والوں کو کامیاب کر کے انشاءاللہ ایک نئی تاریخ حکم کرے گی انشاءاللہ یہ میرے بھائیوں الیکشن نہیں ہے یہ حق اور باطل کا ریفرینڈم ہے اور انشاءاللہ فتح اللہ کے حکم سے حق کی ہوگی انشاءاللہ ہمارے قائد عمران خان کا صرف یہی جرم ہے کہ انہوں نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا یہ پیغام پہنچایا تھا کہ پاکستان اب تقدیل ہو چکا ہے پاکستان کسی کی چھامنی نہیں اب پاکستانی اپنا فیصلہ خود کریں گے اسی پداش میں وہ آج جیل میں ہے اگر عمران خان آج بھی ڈیل کرنا چاہے تو شام کو وہ ڈیل کر کے بہار آ سکتا ہے لیکن وہ ایک اصول کے پر کڑا ہے اور اس اصول کے ساتھ پوری قوم اس کے ساتھ الحمدلہ کڑی ہے اور انشاءاللہ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ عمران خان پوری قوم تیرے ساتھ ہے آٹھ طریق کو پورے ملک میں طریق انصاف کامیاب ہوگی اور انشاءاللہ قیدی نمبر آٹھ سو چار ازاد ہو کے اس ملک کے اوپر حکومت کرے گا میں آپ تمام دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ کھانے کے بعد آپ سب لوگ یہاں تشریف رکھیں آج ہم نے پورے وارڈ اور پورے میلسی شہر کے حوالے سے وارڈ وائز مشاورت کرنی ہے اور اس کو ہم نے آگے بڑھانا ہے انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہے اللہ کے حکم سے ہم نے واضح اکثریت اس وقت پورے ملک میں طریق انصاف کی ہے اور انشاءاللہ 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 اللہ کے حکم سے ملسی کی طریق ایک نئی طریق رقم ہوگی اور ایک نئی لیڈ سے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بھائی عرم زیو خان بھی کامیاب ہوں گے علی رضا خان خاکوانی بھی کامیاب ہوں گے اور اپنے بھائی بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گا مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہوگا کہ الحمدللہ آپ تمام دوست اللہ کے حکم سے مجھے چوتھی بار گنتخب کریں گے انشاءاللہ اللہ 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 اور ہمارے بھریپورا کے جو دوست جنہوں نے آج ہمارے ساتھ اعلان کیا ان کے بھی اندائی مشکور ہوں اور خاص طور کے اوپر آج کے شہر کے والے سیگر میں میٹنگ ہو رہی ہے تو میں اس میٹنگ میں بھائی توصیف خان صاحب اور طیل خان صاحب اور ان کے بیٹے کو بھی یہاں پر خشام دل کہتا ہوں انشاءاللہ آپ کی قائدانہ صلحیتیں طریق انصاف کو اب الحمدللہ ہمیں حاصل ہیں تو آپ کی اسی رہنمائی میں ہمارے تمام دوست انشاءاللہ میلسی شہر میں تاریخی لیڈ حاصل کرنے میں ضرور کامیاب ہوں انہی الفاظ کے ساتھ میں یہ آپ سے کہوں گا اتواری حکے دیواری اتواری حکے دیواری موسیقی حکے دیواری میرے بنیزی موسیقی